موسیقی انشاءاللہ اور اس کیلئے میں سی ڈی اے کو اور اپنے اس کو اسٹرکشن دے دوں گا کہ اس کیلئے ریم جہاں ضرورت ہے تاکہ پوری اسمبلی میں کوئی اس کیلئے کوئی پرابلم نہ ہو قوم اسمبلی کی پارلیماری ٹاسپورز برائے پائیدار ترقی میں ایک زمنی کمیٹی قائم کی جائے گی جو کہ پاکستان میں اس سے تو ہم نے بڑھ کے کام کیا فیصلہ کیا یہ توڑا زیادہ یہ بھی کام ہوگا لیکن جو ہمارے پارلیماری کمیٹی وہ بھی ہوگی یہ تو جو ہمارے ایس ڈی جیز ہیں اس کی تیک ایک سپیشل کمیٹی بنائے جائے گی جو ٹیکنیکل سپورٹ اس کو دے گی بسارت سے محروم افراد کیلئے آئین پاکستان کو پرائیل نظام کے تحبی مرتب کیا جائے گا علاوہ زی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کو بھی بسارت سے محروم افراد کیلئے قابل رسائی بنائے جائے گا افراد باہم معذوری کیلئے مختص دو فیصد کوٹا کا جائزہ لیا جائے گا اس زبن میں مطالقہ مجلس قائمہ کو ملازم کوٹا کا جائزہ لے کر رپورٹ کرنے کا کہا جائے گا جو ہمارے اس وقت ٹو پرسنٹ کوٹا ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی امپلیمیٹیشن کتنی ہو رہی ہے اور اس کی جو سپیشل سٹینڈنگ کمیٹی ہے میں اس کو تاز دوں گا کہ اس کی پراپر ڈیٹا مغوا ہے اور اس کو دیکھیں کہ کیا اس کی پراہ رہا ہے ناظرین قومی اسیمبلی کے سپیکر اسد کیسر ناظرین تقریب سے خیلط آپ کر رہے تھے اس آباد میں آپ نے ان کے گفتگو سنی ہے معذوروں کے حوالے سے وہ جو حکومت کی درزیات ہے جو حکومت کی پلاننگ ہے اور جو اقتماد کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے ناظرین وہ آگاہ کر رہے تھے ناظرین پروگرم میں خبروں کے سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے آج ننکانہ صاحب سے جہاں پر ایک افسوس ناخبری ہے کہ شادی پر کیوں نہیں بلایا بیٹے کی شادی پر نہ بلانے کے رجمے ایک شخص نے اپنی سگی بہن پر گولیاں برسا دی گولیاں لگنے سے رانی بی بی شدید زخمی ہوئی اور انہیں ہسپتال منتقل کے آگیا ہے بتائیے جارہا ہے کہ جو زخمی خاتون ہیں ان کی حالت انتہائی نازک بتائی جارہی ہے یہ ایک انتہائی افسوس ناخبر ہے اگر یہ کہا جائے کہ خون سفید ہو چکے تو بالکل بے جا نہیں ہوگا بتائیے جارہا ہے کہ یہ خاتون جس کا نام رانی بی بی ہے وہ اس وقت شدید زخمی ہے اور اس کی حالت نازک ہے گلتاشی نام شخص فرار ہے تلاش اس وقت جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہمی چودری ان سے ہم بات کر لیتے ہیں عبداللہمی چودری افسوس ناخ واقعے کے بارے میں ہوای ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے ننکانہ صاحب کی کنیدہ قانونی میں ایک شخص گلتاش نے اپنے بھانجے کی شادی پر نہ بلانے کے رنج پر اپنے شاہی بہن رانی بی بی کو گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا رانی بی بی کو انتہائی محدود حالت کے پیشے نظر لاہور میوہ سرطال میں ریپر کر دیا گیا جہاں اس کی حالت انتہائی خطرناک بیان کی جارہی ہے ملزم گلتاش خرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مقامی پلیس نے تو ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تاروائی شروع کر دی جی حقیق ہے عبدالحبی چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ اس حوالے تھے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے یہ جو ایک افسوسٹاک واقعہ پیش آئے ہیں ننکانہ صاحب میں اور اس وقت وہاں پر کیا سورت حالت پلیس چھے ہیں وہ اس وقت اس شخص کی جس نے گولیاں برسائی ہیں اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین پنجاب فورٹ آتورٹی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کہیں پر بھی پنجاب بھر میں سیورج کے پانی سے سبزیاں کاشت نہیں کی جائیں گی لیکن عارفالہ میں صورتحالی ہے کہ وہاں پر سیورج کے پانی سے سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں اور پنجاب فورٹ آتورٹی کسی طور بھی ازانی توجہ نہیں دے رہی ہے پہلے پہل پنجاب فورٹ آتورٹی نے ایسا کیا تھا کہ جہاں جہاں پر سیورج کے پانی سے سبزیاں کاشت کی جا رہی تھی وہاں فوری طور پر آپریشنگ کیا رہتا تھا اور تمام سبزیوں کو تلف کر دیا جاتا تھا لیکن اب یہ صورتحال کچھ ماند پڑ گئی ہے یہ کارویں اب نہیں ہو رہی ہیں عارفالہ سے ہم بات کریں کہ ہم آرے ساتھ ہوں گے عطیق ہم ان سے بات کرتے ہیں سیورج کے پانی سے آلو مولی گاجر کھیر جس سے لوگ مختلف بیماری کو شکار ہو رہے ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کاروائی نظر نہیں کہا رہی ہے میں صحت اور پنجاب اور فورٹ آتار دی خرموز تماشای بنی ہے پہلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا گندہ ہے جبکہ کاشکاروں کا کہنا ہے کہ بلدیا کی جانب سے سارا گندہ پانی ہمارے کھالوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جندے پانی کے نکال کوئی انتظام نہیں ہے اسی وجہ سے تیار سبتی یہ ساری تیار سبتی ہیں آریوالا اور دوسرے علاقوں کو سپلائی کی جاری ہیں جبکہ ہم نے اسے سلسلے میں سیسن کمیشنر آریوالا سے موقع دینا چاہا تو سیسن کمیشنر آریوالا سید آفر سانچاہ نے کہا کہ اس مسئلے پر کام ہو رہا ہے اور بہت جلد اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا جبکہ میکمہ فورڈ اتھائی کوئی بارہا نشاندہی کے باوزی کوئی کارلائی نظر نہیں آ رہی جی بہت شکریہ آپ کا عطیق ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آریوالا سے اور آریوالا کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین اس خبر کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے شہر اقایت کراچی سے جہاں پر ٹرانسپورٹر مالکانز اور ٹرائیور سلاپہ احتجاج ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شہر اقایت پہ سفری سہولیات پہلے ہی ناپید ہیں اور اس کے بعد اب اوبر اور کریم ٹرانسپورٹرز جو سروس فرام کرنے والی کمپنیوں کے نیو پالیسیز کے خلاف جو مسلک ٹرائیورز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کیا وجوہات ہیں ان کے احتجاج کی جانے گے ندیم شہزاد سے ندیم ناپہد ہیں اور مسافروں کے لیے سروسیز نہیں ہیں بسیں نہ ہونے کے برابر ہیں ٹرانسپورٹ کے کئی سو اور جو روڈ سے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں اس حوال سے شہریوں کو جو پریشانی لاہک تھی اس پر اوبر اور کریم سروسیز کی جانب سے جسے شہریوں کو سہولیات تو ضرور مہیا کی گئیں لیکن اس وقت دیکھا جائے تو کریم اور اوبر کے اندر جو ڈرائیورز ہیں انویسٹرز ہیں جنر اپنی انویسٹمنٹ کی اور گانیس پر لگائی اس وقت پریشان حال ہیں کراچی پریسکل کے باہر سراپا احتجاج ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیپٹنز کیوں سڑکوں پر آئے احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ان کی پالسیوں کے خلاف یا انہوں نے آپ کے ساتھ کون سے ایسی زیادتی کی وہ سولیات روک لی ہیں یا کیا وجوہات بنی ہیں جس کے وقت آپ آئے ہیں اور آگے چل کر ہمارے کو انہوں نے روزگار دیا وہ یہاں سے جائے ہمارا روزگار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کریم اوبر ہے لیکن ہماری جو ان سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو پالیسی بناتے ہیں آئے دن چینج کر دیتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم لات کو سوتے صبح اٹھ کے ایک نئی پالیسی ہوتی ہے جسے ہمیں بلکل آئیڈیا نہیں ہوتا اس کے لئے ہمارا جو ایک پہلا مطالبہ ہے کہ آپ جو پالیسی بنا رہے کیونکہ کریم اوبر بولتا ہمیں پارٹنر ہم اس کے امپلائی نہیں ہیں ہم پارٹنر ہیں سیونٹی فائی پرسن سے اب آف کے ہم لوگ پارٹنر ہیں جب ہم پارٹنر ہیں جو یہ پالیسی بنا رہا تو اس میں ہماری شمولیت کو ضرور رکھا جائے ہماری رائے مقدم رکھی جائے ہم سے مشاورات کی جائے اس کے بعد پالیسی بنای جائے تاکہ ہم اس کو بلکس صحیح بنا رہے کسٹومر سے بلکس صحیح چارچ کر رہے لیکن جو ہے ہمیں اس کا پروفیٹ مارجنگ یہ 50 پرسن سے اوپر جا رہے ہم لوگوں نے ان کی جو پہلے انہوں نے 10 پرسن رکھا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پر اپنے گھر باہر نوکری سب کچھ دعاو پہ لگا کہ ہم نے اس پر انویسپنٹ کری آج انہوں نے کیا کر رہا ہے یہ پروفیٹ مارجنگ نہ ہمارا اپنے نہ گاڑیوں کی اسٹارن میں نکل لیے نہ ہمارا گھر چل رہا ہے نہ ہم لوگ اور گاڑی کو جو ہے سمال سکرے لہذا جو ہے آپ انہوں کو چاہیے کہ یہ ہمارے سے جو ہے نا اس پر ڈیل کر رہے کہ یہ ہم سے پروفیٹ مارجنگ کیا لیں گے اگر انتظامیہ آپ کے ان مطالبات کی طرف نہیں آتی پورا نہیں کرتی تو اس کے بعد آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس حوال سب کیا گیا اس کا لائے عمل ہمارے پاس اور اپشن ہم تو چاہرے ہیں پہلے اسی جگہ سے ہمارے مطالبات مان لیے جائے کریم اوبر ہم سے یہ مطالبات ہم سے مانیں اگر نہیں آتا پھر ہمارے پاس دوسرے اپشن ہم گورنر آس جائیں گے ان کے آفیسز میں جائیں گے وہاں پہ جا کے عالی اکام سے ہم رابطہ کریں گے ان کے دروازوں پہ ہم درنا دیں گے ان کے اپاس جا کے آواز اٹھائیں گے ہم رکیں گے نہیں ہم ایک ہو چکے ہیں پورے پاکستان سے یہ جیسا کہ اوبر کریم کے جو کیپٹنز ہیں ان کی جانب سے انویسٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گے تو عالی اکام تک بھی جائیں گے گورنر آس جائیں گے دوسرے اکردیم خیزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور آپ کراچی کی صورت ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے گجرانوالہ سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر محولیات کی بہتری اور عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے ایک واقعہ احتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہے شفقت تدیم گرائی ہم ان سے بات کر لیتے ہیں شفقت کیا بتائیں گا اس حوال سے آپ ہمارے ناظرین کو جناب والا شہر سمیت پاکستان بر کے اندر محولیات کے حوالے سے بہت سا کام ہونے والا باقی ہے اور صورتی اللہ یہ چلتی جا رہی ہے کہ دوزار پچیس زیر زمین جو پانی ہے وہ بھی ختم ہونے کے امکانات موجود ہیں اس وقت ایکو فرینڈ کے نام سے جو آل پاکستان تنظیم بلائی گئی ہے جس کا کام محولیات کو بہتر کرنا اور عوام کے اندر آویرنیس پیدا کرنا ہے اس وقت گجرانوالا کے سیکٹی چوری ارفان میرے ساتھ موجود ہے ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گجرانوالا کے اندر جو ہے آپ اس بارے میں کیا اخدمات کر رہے ہیں جی جی بہت شکریہ آپ نے مکہ دیا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکو فرینڈ جو ہے نا ہم لوگوں کو آویرنس دے رہے ہیں سکوز میں کالجیز میں کہ گورمنٹ تو کرتی کرتی ہے کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہیں ہم جیسے اپنا ملک اپنا شہر کو کیسے صاف رکھنا ہے کیسے اس کو سنبھالنا ہے کیونکہ ہمارے جو زمین کے اندر پانی ہے وہ دوزار پچیس تک وہ ختم ہو رہا ہے آپ کو یہ لوگوں کو نہیں پتا اور سموگ اپنا جو محول ہے جیسے یہ فیکٹریوں کے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس میں ہم آویرنس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اس کو محول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کن اقدامات کو ہمیں ضروری ہے کہ کن اقدامات کو کیا جائے جسے ہمارے محول بہتر اور ساب سترا رہا جائے جی ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ایکو فرنڈ کے نام سے ایک انجیو بنائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ اقدامات کرتی ہے محولیات کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پر ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ عوام کے اندر بھی اویرنس پیدا ہو عوام بھی محولیات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں گورا کڑکڑ کو اٹھائیں پانی کا ضیاق کم سے کم کریں اسی طرح جو ہے جو فیکٹیوں کے اندر دھوا نکلتا ہے محولیات خراب ہوتا ہے اس حوالے سے عوام کے جو ہے وہ خود بھی ان فیکٹی مالکان کے خلاف ایک پریشر بنائے تاکہ یہ لوگ خود بھی اور حکومت کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حوائے ناظرین آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے سائیوال سے بات کریں جب آپ سائیوال کا مصروف ترین مشن شوک انتظامہ کی ادم توجہی کا شکار ہے کئی مہینے سے بند ٹریفیک سگنل جو ہے وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہونا وہاں پر ایک معمول بن چکا ہے فیاض ربانی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے فیاض ربانی کیا مات رہا ہے یہ اس وقت میں موجود ہوں مشن چونک سائیوال جو کہ مصروف ترین جو ہے چونک ہے سائیوال کا یہاں پر جو ہے اشاروں کا نظام جو ہے وہ لگایا گیا یہاں پر جو ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چھے سے آٹھ ماہ جو ہو چکی ہیں جس کے یہاں پر جو اشارے جو ہیں وہ خراب پڑے ہیں جس کی ذمہ داری اگر ہم عامومی طور پر دیکھیں تو وہ زلی انتظامیاں جس میں کہ میسپل کارپریشن آتی ہے اس پر آتی ہے اور جس کے آج کل جو ہے ایڈمینیسٹریٹر کمیشنر سائیوال ہیں لیکن یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈمینیسٹریٹر جو ہیں وہ ان جو اکارپریشنز پر لگائے گئے ہیں سارا نظام الڈ پڑ نظر آ رہا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان اشاروں کی طرف شاید جو ہے ایڈمینیسٹریٹر صاحب کی جو نظر نہیں گزری یا یہ قابل ترجیح کام نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں لوگوں کی پریشانی کا حال تو سارا دن یہاں پر ٹریفک جام رہتی ہے ٹریفک پولیس کے اہلکاران کے باب جوت یہاں پر ٹریفک کنٹرول کرنا ناممکن نظر آتا ہے روز کی بنیاد پر ایکسیڈنٹ ہو روز کی بنیاد پر یہاں پر گالی گلوچ ایک دوسرے سے لڑائی اور یہاں پر اور معاملات ان کو ٹھیک کرنا ہم ممکن نہیں ہے لیکن اس کے لئے جب ٹھیکا ہی نہیں دیا جائے گا جب کسی کو بلایا ہی نہیں جائے گا تو کوئی ایسا نظام تو دنیا میں موجود نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے اس کو لازمی طور پر ٹھیک کیا جانا چاہیے جو کہ عوام کے لئے روز کی بنیاد پر اتنی زیادہ پریشانی ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے ایڈمینسٹر ہو کمیشنر صاحب وہ ان کو فوری ایکشن لے کے یہاں پر جس طرح بھی ہو سکتا ہے جہاں سے بھی لوگ لائے جا سکتے کیونکہ یہ کوئی کروڑوں روپیگہ کام نہیں ہے جس کے لئے انتظار کیا جائے یہ تو لاکھوں میں ہو سکتا ہے اور فوری طور پر بھی اگر بھی اس کو ترجیح دی جائے تو یہ ترجیح دی جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے جس سے کہ سائی وال کے لوگوں کو رلیف ملے گا سائی وال کی عوام جو ہے وہ اس پریشانی سے بچیں گے جو وہ روز کی بدیار پر جہاں پر فیس کر رہے ہیں اس لئے ہم نہیں ہلتے جائے کہ فلف اور اس معاملے کو ترجیح دیگر کیا جائے ہمارے ساتھ آپ پہچھتے تھے سائی وال سے اور اب وہاں کے سنتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین کروڑ لالی صند سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر ایس پی پیٹرولنگ کا مختلف پیٹرولنگ پوسٹوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور اس پیٹرولنگ پولیس ڈیرہ غازی خان ملک تاہر مصطفیٰ نے پیٹرولنگ پوسٹ قاضی آباد کا وزٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پوسٹ کی انفیکشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے امارات کے مختلف حصے اور پلارس کو چیک کیا اور انچارج کی اس کامیابی کے اثر اور جو ہے حفاظت پر معمور اہلکار کی ڈیوٹی کو سرائے اس وقت میرے ساتھ ایس پی ڈیرہ غازی خان ملک تاہر مصطفیٰ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا آج کی وزٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پوری رینج میں اس طرح خوبصورت اور ویل منٹینڈ پوسٹ نہیں ہے اس کا پورا کریٹ میرے اس پوسٹ کے انچارج امیر علی ایس ای کو جاتا ہے جس نے ہمیشہ میں نے سرپرائز بھی چیک کیا ہے تو اس کی پوسٹ کا انسپیکشن کیا ہے تو زبردست ہوتی تھی صورتحال آج بھی اسی میار کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اچھا انسپیکشن کرائے ہے اور پوسٹ کے جو لان ہیں واش رومز ہیں رومز ہیں ہر چیز ایکسٹرارڈینری ہے اس سلسلے میں میں نے جو ہے نا تمام العازمان کو سی سی تری بھی دیتا ہوں اور کیش ری بار دیتا ہوں اور ساتھ ہی مائن سے یہ کہوں گا کہ جہاں پوسٹ کے اندر کے معاولات انہوں نے بہتر کی ہوئے ہیں تو باہر جو ہے نا گھشت کریں اور اپنی ایس او بی کے مطابق گھشت کریں بولٹ پروف جیکٹس پہن کر ہیلمٹ پہن کر اور اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے ایریا میں سفر کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال کریں یہ نہ صرف ہماری ڈیوٹی ہے بلکہ اس کو ہم ایک ثواب کے حیثیت سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا اس بھی ملک طاہر مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ یہ سب سے اچھی پوسٹ ہے جو سب سے اچھی پوسٹ یہی ہے میں اس کی ساری کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ انچارج پوسٹ جو ہے کازیاباد کے انچارج پوسٹ ہے اس کو دیتا ہوں اور ان کے لیے آخر میں انہوں نے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے شیخ اپرا سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرک بار اسوسییشن کے الیکشنز اور روش پر ہیں اور وہاں پر اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے الیکشنز کی ایتیاریاں تیاریاں کی جا رہی ہیں کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ سب جانیں گے ہمارے ساتھ ہے ہمجد علی سلطانی ہمجد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو وہاں سے اس حوالے میں جی بلکل اگر بات کی جائے ایک ڈسٹرک بار اسوسیشن شیخ اپرا کے الیکشن کی تو اس میں گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے آج ایک بہت بڑے چیمبر رانا سرفراز احمد ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھیوں نے چوری اپنا افتخار احمد کسانہ صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ہم حاصل موجود ہیں رانا سرفراز صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ مزید اس سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے انشاءاللہ افتخار احمد کسانہ صاحب کو میرے چیمبر نے اس لیے سپورٹ کیا ہے وہ پرفیشنل وکیل ہیں سینئر کانسل ہیں اور وقالت کی دنیا میں ان کا امانداری آنیسٹلی اور رائٹیسنس کے لیے نام ہے انشاءاللہ افتخار احمد کسانہ صاحب گیارہ جنوری کو ریکارڈ لیڈ سے جیتیں گے بلکل گیارہ جنوری کو ریکارڈ لیڈ سے جیتیں گے ہم حاصل موجود ہیں افتخار احمد کسانہ صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے بعد یہ وقالت کے لیے کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پہلی جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ باہر اور بینچ میں مسحلی تعلقات قیم کیے جائیں اور بینچ کو بھی ان کے جو حفظہ فضائی کی جائے گی وقالت کو جینئر وقالت کو اور سینئر وقالت کی اسی طرح ہم عزت کریں گے جس طرح اپنے بزرگی کرتے ہیں جینئر کو موقع دیا جائے گا ان کے ساتھ ہر قسم کا میں تعاون کیا کروں گا اور ان کی یہاں پر بھی ضرورت پڑی میں ان کے ساتھ ہوں گا ساری جو میری کافشیہ ہیں ساری میری جو سٹرگل ہوگی وہ میری جینئر کے لیے ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بار میں ایسا انقلابی صلاحات لائیں گے کہ پہلے سے بدل کا رکھ دیں گے اور جو سسٹرم بنا ہوا ہے مافیا کا اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی چلے وہ انشاءاللہ اس لیکشن میں ختم ہو جائے گا رانا سرفراز خان صاحب نے جو مسالی کردار ادا کر دیا ہے وہ انہوں نے ایک نئی روش دل لی ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا جو ذاتی کے جو ہے وہ جنڈہ بلند کر دیا ہے اب وہ وہ بار میں ایک درکشندہ ستارے کی مانے در چمکرے لگے ہیں اور فیچر نوجانوں کا ہے اور رانا سرفراز عمد خان کا ہے انشاءاللہ نشاءاللہ کامجابی در رات ہماری میند اور جد و جہد ہے وہ رنگ لائے گی انہوں نے ایک ہماری منزل جو متجن کر دیا ہے اسی پر چلتے ہوئے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان مسالی تعلقات قائم کریں گے پی کم جزلی سلطانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شیخ خبرہ سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین آپ ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید خبر پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید بات کرتے ہیں ناظرین آپ فیروز والا سے جہاں پر دعا چھوڑنے والی فیکٹریوں کو روکنے میں ناقام ہے انتظامیاں اس حوالے سے پالیسیز تو بنا گئی تھی لیکن ان پالیسیز پر عمل نہیں ہو سکا ہے حالات وہاں کے کہیں گے جانیں گے مقصود شاہ سے مقصود شاہ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت موجود ہوں فول منڈی کے اندر جے کوڑ عبدالمالک کا علاقہ ہے قدشتہ روز کہا گیا تھا لاہور کی طرف وزیراعلا پنجاب کی طرف سموک بار قابو پائے جائے گا لیکن جے کوڑ عبدالمالک کی علاقہ تحصیل فروز والا کے ایریا کے اندر سریعام فیکٹنیاں جو دعا چھوڑ رہی ہیں اور سریعام جو کورا کرکٹ کو جلائے جا رہے اور اس کی وجہ سے جو سموک فیلری اشک کورا کے علاقہ کے اندر سریعام جو سموک کا جو راج ہے صبح صویرے جب بچے ہیں وہ پریشان ہے آنکھیں غراب ہو رہی ہیں میرے ساتھ اس وقت جو علاقے کے لوگ ہیں فول منڈی کے لوگ ہیں وہ اس طرح پر اتجاج ہمیں ان سے بات کریں گے کیا وجہ کہ آپ اتجاج کیوں کر رہے ہیں سارے ہمارک کمیٹی والے کو بتایا ہم نے بہت بہت بتایا ہے کہ یہ سموک پھیل رہی ہے یہ دعاں لگا رہے ہیں کرکٹ گندہ پھیلتے ہیں گویا پھیلتے ہیں اور آدمی آدھیں ہمیں آتا ہے جو آگ لگا رہتا ہے مچہ بھی گرنڈی آگ لگی رہتی ہے یہ دعاں ختم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت بہت شکیت بھی کی ہے میڈیا پہ بھی یہ بناہ کے مووی چھوڑی ہے لیکن آتے ہیں ٹھاک لے جاتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہی آل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے توڑی میرے بنی ہے کسی کوئی حل کیا جائے بھائی وہ کمیٹی والے آتے بھی ہیں تو پورا نہیں اٹھا کے لے کے جاتے وہ صرف ایک آ ایک دو ٹرالیاں بھر کے لے جاتے ہیں باقی ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی گزرتے بھی ہیں وہ خود آگ لگا جاتے ہیں یا کوئی اور لگا جاتا ہے اسے سموک بن رہی ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں کمیٹی والے اس کے بارے میں سوچتے نہیں کتنی دفعہ ان کو کہا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہی ہے دکانداری بھی لوگوں کی خراب ہو رہی ہے بلکل یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے وزیرحالہ تک یہ بات پہنچنی چاہیے یا بچے صبح آتے ہیں سکول والے ان کے لیے یہ پریشانی کا مسئلہ ہے تو یہ کام ہونا چاہیے اس کو فول منڈی کا نام دیا گیا ہے یہ فول منڈی کا وہ حال ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو چڑستہ راستہ ہے ایک راستہ جڑا مالا روڈ ہے ایک راستہ شکوپرا روڈ ہے اور دوسری طرف اگر جو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ شاترہ کی طرف جاتا ہے دوسرا لہور کی طرف راستہ جاتا ہے جس راستے میں فول منڈی کے اوپر جی اتنا گندگی پھیلی ہوئی ہے کورا کرکٹ پھیلے ہوئے یہ صدیوں سے جی ایک حسلہ جاری ہے لیکن جی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بار ہا بار جو اپنی اپلیکیشنیں ہیں وہ مطلقہ جو کورٹ عبداللہ مالک مونسپر کمیٹری کو دی ہے لیکن وہاں پہ کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری اور اس کودے کو جو آگ لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سموک فیر رہی ہے اور تمام علاقے کے لوگوں کا وزیرالہ پنجاب اور ڈی سی شکوپرا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہوارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے اگہ کر رہے تھے فیروز والا سے ناظرین خانے والا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں حقوبت پنجاب کے حکمات کو زلع انتظامیہ ہوا میں اڑا رہی ہے قبضہ مافیا وہاں پر سرگم ہے اور محکمہ انہار کے سرکاری کال اور شہرہ عام سڑکوں کو جو ہے وہاں جن سوسائیٹیز میں شامل کر کے فروخت کرنا شروع کر دیا کیا ہے سعید عباس بٹی وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں اس بارے ہم ان سے جانتے ہیں سعید عباس بٹی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پانے والا کا نوائی علاقہ ایک سو اٹھار تسار میں جہاں پر قبضہ مافیا کی جانب سے سرکاری کال اور متعدد سڑکوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا سرکاری کال کے اندر جو ٹاؤن مافیا ہے انہوں نے اپنا سیوریج کا پانی ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے میک بانہار کے جو سرکاری کال ہے جس میں سرکاری میک بانہار کا پانی کزر رہا ہے تو وہ پانی بھی زہریلہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے متعدد جانور بھی ہلاک ہو گئے ہیں وہ پانی سبزیوں کو لگ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں تو اس وقت کچھ اہلے علاقہ کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں بتائیے گا یہ جو سیوریج کا پانی ڈالا ہو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی سیوریج کا پانی انہوں نے سرکاری کال میں ڈالا یہاں ایک ٹاؤن کا نہیں آگے سبزہ دار کا لونی ہے اس کا بھی ٹاؤن کا پانی سرکاری کال میں ڈال دیا گیا ہم سبزیاں کاشت کرتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں یہاں پہ ہماری کاشتکاری ہے تھوڑی بہت یعنی ہم سبزیاں کاشت کرتے ہیں کچھ ہم نے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں تو پانی جو سرکاری کال سے ہمارے جانور پیتے ہیں وہ بھی مذرے صحت ہے ان کو بھی بیماریوں کا شکار اور جانور علاج نہیں ہوتا ہلاک ہو جاتا ہے جانور ہمارا پھر اس کے بعد جو سبزیوں کو ہم پانی دیتے ہیں وہ بھی زہریلا اور مذرے صحت پانی ہے اس پہ ہم چاہیں گے کہ اللہ حکام جو ہیں وہ نوٹس لے اور ان کا کال سرکاری کال میں جو پانی ہے وہ ان کا بند کیا جائے یہ مافیاز ہیں ان کو اپنا انتظام کرنا چاہیے پانی ڈسپوز کرنے کا کیونکہ یہ نہر سرکاری نہر یا کہ خال میں پانی نہیں ڈال سکتے یہ سوسائٹی والے انہوں نے اپنا پیسہ کمایا اور کما کے اپنی سرکاری خال میں انہوں نے سیورج کا پانی ڈال دیا کوئی اللہ حکام یہاں پہ نہیں آیا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا ابھی تک ہم منتظر ہیں اللہ حکام کے کوئی نہ کوئی ان کا نوٹس لے اور ان کو کیفرے کر دور تک پہنچایا جائے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے شہریک کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سرکاری خال کے اندر جو سیورج کا پانی ڈالا جا رہا ہے ہم آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں ڈی سی خانے وال سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیل فار ایکشن لے اور اس سیورج کا پانی کو بند کروایا جائے تاکہ جو سبزیوں کو پانی لگ رہا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حوالے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین ہم بڑھیں گے اسلامہ کے طالب جہاں پر پارلیمنٹ میں معذور افراد کے لئے تقریب کا اعتبام کیا گیا ہے علی عثمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے علی عثمان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ معذور افراد کے حوالے سے خصوصی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے اس وقت اسمبلی کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معذور افراد کو آج مدو کیا گیا ہے مختلف شعبہ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تاکہ آج جو معذور افراد ہیں ان کے ساتھ جو اظہار جگتی بھی کیا جا سکے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جا سکے اس وقت جو مہمان خصوصی ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وہ بھی حال میں وجود ہیں اس کے لئے جو قومی اسمبلی کے دیگر ممبران ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ معذور افراد کے ساتھ اظہار جگتی کے لئے اس وقت موجود ہیں تو آج کے دن کا مقصد یہی ہے کہ آرٹیکل پچیس جو کہ تمام تر پاکستانیوں کو برابر کہ شہری حقوق کی یقین دہانی کرواتا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر جو توجہ ہے وہ مرکود رکھی گئی ہے کہ جو یہاں پر معذور افراد ہیں پاکستان کے اندر ان کی تمام شعبو کے اندر جو نومیندگی ہیں اس کو یقینی بنایا جا سکے اور عالمی دن کے حوالے سے ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا سکے تو سپیکر ایسد کیسر جو ہیں وہ کچھ دور دیر میں جو ہے ان سے بقاعدہ خطاب بھی کریں گے اور کچھ لعنات جو ہیں معذور افراد کی کے حوالے سے وہ بھی متوقع ہیں جی تریکل علیہ عثمان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین شہر لاہور میں بھی معذور افراد کے حقوق کی بہالی کے لیے جو ہے وہ محکمہ سوشل ویل فیر اور بیت المال کے جانب سے تقریب کا اطوام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی اقبال ہم ان سے بات کریں گے محمد علی اقبال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو عجیب ایک حصوصی افراد کے حقوق کا عالمی دن آدھوئی اب اس میں پاکستان میں بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ آج محکمہ سوشل ویل فیر اور بیت المال کی جانب سے تقریب جو ہے مدکت کی گئی ہے اس میں محضور بچوں کی بڑی تعدادش کرتی ہے اور یہ تقریب جو ہے کہ میں محکمہ سوشل ویل فیر رانجہ بشارت جو ہے وہ یہاں پہ اس تقریب میں پہنچ چکے ہیں تقریب میں مختلف قسم کے جو محضور بچے ہیں ان کی جانب سے ٹیبلو بھی پیچ کیے گئے ہیں اور ویلکم بھی کیا گیا اور چیز کا اظہار کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ کسی کسے کام نہیں ہم اس ملک پہ ہم اس جو ہے دنیا پہ جب آئے ہیں تو کسی 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 بہت نہیں ہے وہ تقریب میں آپ کے تعدادش کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی ایسی مسالیں جو ہے اس تقریب میں دیکھنے میں ملی بچوں نے جو ٹیبلو پیش کی ہے اور انہوں نے جو اس عظم کا اظہار کیا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے اس ملک کی ترقی میں شانہ پہ شانہ جو ہے ٹھیک ہے محمد علی اقبال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خوائے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مصابات سے بات کرتے ہیں جہاں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے سنٹرل پنجاب کے تنظیمی یوہدہ داروں کا اعلان کر دیا ہے محمد عمران صلفی ہمارے ساتھ ہے مصابات کرتے ہیں عمران صلفی کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی میں موجود ہوں مصابات میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف جلق سور کی نومنٹ کی سینئر نیو صدر ان سے جانتے ہیں کہ جو جو نومنٹ کی متدران ہیں یہ تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے کیا اقدامات کریں گے کیا عوام کو مطمئن کر پائیں گے اس والے سے ان سے جانتے ہیں کہ خود اربی سینئر نیو صدر منتقی ہوئی ہیں جی اس طرح پارلٹی کو فعل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری سرٹل پنجاب کی بارڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ہم نے حل بھی اٹھا لیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم قصور کے لیے جتنی قدمات ہو سکتی ہیں اور اپنی پارٹی کو گراس روپ نیول تک لے کے جائیں گے اس کے لیے جی جس طرح زلے کی تنظیم ہو گئی ہیں ہم مشابرت کے ساتھ اس کی تحصیل کی کریں گے اور مینسپل کی کریں گے اور سب کو آن بورڈ لے کے چلیں گے جو ہمارے کارکنان جو شروع سے ہی ہمیشہ سے پارٹی کے ساتھ جن کی وفاداریاں رہی ہیں اور وہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ساتھ اس طرح لیں گے کہ ان کو اپنی تنظیم کا حصہ بنائیں گے اور ویلیج لیول تک تحصیل کے بعد انشاءاللہ تعالی مینسپل اور مینسپل کے بعد ہم اپنی ویلیج لیول تک جو ہے تنظیم کو لے کے جائیں گے تاکہ پی ٹی آئی گراس روٹ لیول سے اپنے جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کرے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ہم پوری تنظیم جو ہیں وہ مل کے قصور کو پی ٹی آئی کا گھر بنائیں گے جیسے کہ آپ نے ان کی بازمی ہے جس سے قصور کو پی ٹی آئی کا اکیلہ بنائیں گے اور یہ امران خواہ پرگرام گھر کا پچانے کے لیے امران سلفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ پر حملے رہے ہیں ایک برک برک سے آئیں گے واپس تو مزید خبریں پرگرام کا حصہ بنائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین برک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدی پیشاوہ سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں جہاں ذریع انتظامیہ جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کر رہی ہے اس آپریشن کے دوران چارلیس کے قریب جو تعمیرات ہیں ہم نے مسمار کیا گیا ہے نواب شیر وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں نواب شیر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل پیشاوہ کی زل انتظامیہ اس وقت جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور اس وقت جو یہ گرینڈ آپریشن ہے یہ پیشاوہ کے مختلف علاقوں میں جاری ہے آج بھی جو زل انتظامیہ ہے ان لوگوں نے پیشاوہ کا جو نواحی علاقہ ہے سربن وہاں پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن شروع کر رہا ہے اس آپریشن میں باری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے ابھی تک اس آپریشن میں تقریباً چالیس کے قریب جو غیر قانونی امارتیں ہیں ان کو مسمار کیا گیا ہے یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کے خلاف زل انتظامیہ نے آپریشن شروع کر رہا ہے اور وقت پیشاوہ کے ساتھ پشاور کے مختلف علاقوں میں یہ جو آپریشن ہے یہ جاری ہے اور جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے اس وقت بھی جو آپریشن جاری ہے اس میں تقریباً چالیس کے قریب جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو مسمار کیا گیا ہے اور اس آپریشن میں زل انتظامیہ کے ساتھ جو ٹریفک پولیس ہے اور اور پولیس ہے وہ بھی حصہ لے رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ آپریشن جاری ہے اور وہاں پر غیر قانونی جو امارتیں ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے کیونکہ اس غیر قانونی تجاویزات کی وجہ سے شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈی سی پشاور کا یہی کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی تجاویزات کے خلاف ہر صورت اپریشن کریں گے اور شہر سے تمام جو غیر قانونی تجاویزات کے خلاف ہر صورت اپریشن کریں گے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے پاکستان طریقہ انصاف کے حنمہ پریس کنفرس کریں ہر جگہ کے اوپر آگر جہاں پر ان سے آگر حساب مانگا جائے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ تگڑا احتساب جو ہے اس کی ضرورت ہے اور ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے سگروڈنی کمیٹی کے پاس اختیارات ہیں جو وہ سٹیٹ بینک سے بھی ان کا ریکارڈ مگوا سکتا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو یہ سمجھتے تھے کہ ان سے کبھی کسی چیز کا حساب مانگا ہی نہیں جائے گا اور یہ صاف خدشہ ہے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیسہ وائڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں چاہے وہ ٹیٹیاں ہو چاہے وہ جالی اکاؤنٹس ہو یہ تمام تر وہ ٹرمز ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اجاد کی ہیں کہتے ہیں ہماری برطانیہ کے اندر ہماری کوئی بینون ملک کمپنی کوئی ریجسٹر نہیں ہے دوہدار پندرہ کے اندر جو ہے وہ زبیر گل پی ایم ایل این یوکیر جو ہے وہ ریجسٹر کرواتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں لیکن اس کو بھی جو ہے یہ ماننے سے انکاری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا دوسری جانب کل ایک پرچی کے اوپر ایک پارٹی کا چیرمن بنا ہوا ہے بلاول زرداری جو کہ جلی بھٹو ہے اپنے نام کے آگے جو ہے وہ بھٹو لگاتے ہیں لیکن ان کو یہ خواب آ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ تب ہوگی جب نیا وزیر آزم آئے گا تو میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خواب دیکھتے رہے خوابوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ کو پہلے جیل کے اندر حساب دینا ہے آپ کو اپنے والد کی جو اربو روپے کی لوٹی ہوئی رقم ہے اس کا حساب دینا ہے آپ کو اس رقم کا بلاول حساب دینا ہے کہ ایک یہ اکاؤنٹ سے یان علی کی ٹکٹیں کے پیسے ادا ہوتے رہے ہیں اسی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آپ کی لانڈری کے پیسے بھی ادا ہوتے رہے ہیں تو آپ کو تو اس کا بھی حساب دینا ہے اور وہ کہتے تھے کہ جناب ہم ترخواست نہیں دیں گے ہم زمانت کی ترخواست نہیں دیں گے بیماری کی گراؤنڈ کے اوپر اور آج جو ہے وہ ترخواستیں بھی دیتے بھیر رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان کی مجیشیت جو ہے وہ دروس سمت کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این ہمیں ملکی مجیشیت بینک ڈیفالڈ کی شکل کے اندر چھوڑ کے گئی تھی کہ ملک ڈیفالڈ کے قریب تھا دس ارب ڈالر کے ایک کرزے اس حکومت نے واپس کرنے تھے اٹھارہ ارب کے ریزرو اسحاق ڈار آٹھ ارب کے اوپر چھوڑ کے گئے اس حکومت کے اوپر ریکارڈ کرننٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انیس ارب ڈالر کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی ایک سپورٹس تیس ارب پہ آگئی امپورٹس ساٹھ ارب کے اوپر کراس کر گئی تھی ان نامسائد حالات کے اوپر جب پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا جب پاکستان کو کوئی فنننشل سپورٹ دینے کو کوئی ادارہ تیار نہیں تھا اس وقت جو ہے وہ عمران خان نے ان بدترین حالات کے اندر جب بارہ سو ارب کا بجلی کے اندر سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ڈیڑھ سو ارب کا گیس کے اندر سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ان بدترین حالات کے اندر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکیبان